الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اپنے بابے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں جب دوسروں کے بابے وہی غلطی کرتے ہیں دوسروں کے بزرگ وہی غلطی کرتے ہیں تو ہم اچھال اچھال کر ان کو بیان کرتے ہیں اور گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں جب اپنے بابے اپنے بزرگ وہی غلطی کریں وہی گستاخی کریں تو ہم کہتے ہیں مارفت کی باتیں یہی ہماری محبت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی کچھ کیا ہے بریلین کے بہت بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر زیادر القرآن صورت اللہ حضب کے تفسیر میں حضرت زیاد بن حرسہ کی بیوی کا جو واقعہ تھا کافر لوگوں نے جو مشہور کیا تھا اس طرح کی تو وہ یہ تھا کہ پیر نبید صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی ایک بار جو انا عورت پر پڑی حضرت زیادر بن حرسہ کی بیوی حضرت زینہ پر تو اس طرح کا معاملہ تھا یہ بہت بڑی گستاخی تھی اور کافر لوگوں نے یہ واقعہ گھڑا تھا اور اس واقعہ کو لکھ کر پیر کرم شاہ صاحب نے رد کیا ہے کہ یہ کافروں کی سازش تھی یہ کافر لوگوں نے پادریوں نے ایسا کیا اور جب وہی واقعہ اپنا بزرگ لکھ رہا ہے کشف المحجوب میں تو اس پر مقدمہ تو لکھا پیر کرم شاہ صاحب نے تو اس پر رد نہیں کیا کیوں تو رد کیوں نہیں کیا بھئی یہی تو بے انصافی ہے نا جب اس جگہ پر تم واقعہ لکھ کر اس کا رد کر رہے ہو کہ کافروں کی سازش تھی جب وہی واقعہ اپنا بزرگ لکھ رہا ہے اور اس سے ریزلٹ نکال رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے تو اس پر تم کہہ رہے ہو اور تعریف کر رہے ہو کہ یہ بہت عالی کتاب ہے اس پر مقدمہ لکھ رہے ہو اور نہیں بتا رہے ہو امت کو تو یہ تھی بہت بڑی بے انصافی پیر کرم شاہ صاحب کی کہ وہ اس کتاب کشف المحجوب کا مقدمہ تو لکھ رہے ہیں تعریف تو کر رہے ہیں اس واقعہ کا رد نہیں کر رہے اس واقعہ کو اس کتاب سے نکالوا نہیں رہے بلکہ اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں اور لاس میں میں آپ کو ارز کرتا چلوں وہ قوم کبھی فلاح کمیاب نہیں ہو سکتی جو قوم دوسروں کے لئے اور قانون بنائے اور اپنے لوگوں کے لئے اپنے عزیز لوگوں کے لئے اور قانون اختیار کرے اور الحمدللہ ہمیں اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے جب دوسروں کا بابا گستاخی کرے گا اس پر بھی فتوہ لگائیں گے اس پر توبہ پیش کریں گے اور جب اپنا بابا گستاخی کرے گا اپنا بزرگ گستاخی کرے گا تو اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشی کریں گے اور اس کا بھی رد کریں گے